موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ اچھے ہوں گیا خوش ہوں گے تو پھر سے آپ سب کا ایک بار سواگت ہے آج میں آپ کے لئے کچھے کیمے کے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی جوسی سوٹ سے کباب لے کر آئی ہوں اس کے پہلے بھی میں نے میرے چینل پر کباب کی ریسیپی اپلوڈ کی ہے وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے اس کا بھی بہت ہی بڑیہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ایک بار ضرور روزداروں کے لئے بنائیے اور تاریف ہو کے پھر سے ایک بار حق دار بن جائیے اگر ویڈیو ریسیپی اچھی لگتے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بغیر مد چاہیے میرے ویڈیوز کو فل واش کیجئے اور اگر ریسیپی ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے تو یہاں میں نے کیا کیا چیزیں لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے کچھا کیمہ لیا ہے یہ میرا 500 گرام کیمہ ہے جسے میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اس کا پانی نکال کر یہاں رکھ دیا ہے یہ میرے بڑی سائز کی ایک پیاس ہے جسے میں نے اس طرح سے چوپر میں چوپ کر کے رکھ دیا ہے یہ میں نے دھنیے ہے جسے اچھی طرح سے بھون کر اور اس کو کوٹ کر لیا ہے یہاں میں نے ایک ٹی بسپون بھر کر دیسی گھی لیا ہے ایک ٹی بسپون بھر کر میں نے ادرک لسن کی پیسلی ہے اور یہ بھونہ چانے کا آٹا ہے یہ بھونہ بیشن ہے جسے میں نے ہلکا سا روزٹ کر کر لے لیا اور یہ کچھ پاورڈر ماسالے ہیں جو میں آپ کو بطا دیتی ہوں پاورڈر ماسالوں میں میں نے لیا ہے آدھا ٹے بل سپن بھر کر لال مرچ پاورڈر ہے مرچے آپ کم زیادہ آپ کے حساب سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں تینوں مرچے آئڈ کریے ہیں اس لئے مرچوں کا ٹیسٹ بلکل آپ کے اوپر ڈیپرنڈ ہے آدھا ٹے بل سپن بھر کر میں نے یہاں لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے آدھا ٹیبل سپن بھر کر میں نے یہاں چاٹ ماسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپن بھر کر میں نے گرم ماسالہ لیا ہے آدھا ٹیبل سپن بھر کر میں نے چلی پلیکس لیا ہے پاور ٹیبل سپن بھر کر میں نے کالا نمک لیا ہے آدھا ٹیبل سپن بھر کر میں نے حلدی لیا ہے اور آدھا ٹیبل سپن بھر کر میں نے کچھ زیرے کا پاورڈر لیا ہے اور نورمالی ہمارا نمک جو ہنگروز یوز کرتے ہیں وہ ہیں اگر آپ تیخہ کم کھاتے ہیں تو کم ایڈ کیجئے ورنہ اسے لال مرچوں کی جو پانٹیٹی ہے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے ایک مٹھی پودینہ ہے جیسے باری کٹ کر کر رکھ دیا ہے ایک مٹھی ہرا دھنیا ہے اسے بھی میں نے باری کٹ کر کر کے ریت دیا ہے ہرے مرچوں کو میں نے دردارہ سا کھوٹ کر لیا ہے اور آدھی نیمو کارس لیا ہے تب ہم سب سے پہلے جو ہے ہمارے کباب میں یاد رکھ لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے مسالوں کو اچھی طرح جھٹک کر اور ساپ کر کے دال دیں گے یہ کباب کو ایک بار بانا یہ بہت ہی بڑیہ ٹیسٹ آتا ہے اور جو دھنیاں ہم نے اس میں کوٹ کر اور بھون کر دالیں اس کا بھی بہت ہی بڑیہ ٹیسٹ ان میں آتا ہے اس کے بعد ہم یہ پاورڈر مسالے آئیڈ کر دیں گے مسالوں کو اچھی طرح سے جھٹک کر اور ساپ کر کے دالیں گے اگر میں نے پیسٹ لیا ہے آپ کو کٹ کر کر ڈالنا ہے تو کٹ کر کر ڈالیے یہ بچوں کو بلکل پسند نہیں ہے اس لئے میں نے اسے کٹ کر کر کے ڈالا ہے اور اسے کے ساتھ ہم نے جو آدھی نیمبو کا رس لیا ہے وہ اڈ کر دیں گے بہت ہی چٹ پٹے سے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مازے کی یہ کباب ہے اگر آپ کو اچھے لگے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے ایک بار ٹرائے کیجئے مجھے فیڈ بائک دیجئے آپ نے رامزان میں میری کونسی ریسپس کو ٹرائے کیا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور اسے کے ساتھ جو پیاز ہم نے لیے ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے پیاز میں نے تھوڑی زیادہ لی ہے اگر آپ کو کم لگتی ہے تو آپ اس میں کم پیاز ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک لارڈ سائز کی پیاز لی ہے آپ آدھی بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ جو میں نے دیسی گھیلیا ہے آپ اس کے جگہ بٹر بھی لے سکتے ہیں یا آئل کا بھی استفال کر سکتے ہیں یہ ہمارے جو کباب ہیں ان کو سوفٹ کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اور بہت ہی جوسی سا ہمارے کباب کو باناتا ہے پہلے ہم یہ ڈرائے ماسالو کو جو ہے اچھی طرح مکس کر دیں گے تو دیکھئے میں نے کمے کے ساتھ ماسالو کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے کافی اچھا ہمیں ایک اچھے کمے کے اوپر جو ہے ماسال اچھی سے لگا دینا ہے تاکہ ہمارے جو کبابیں بہت ہی فلیور فل بنیں اور جب ہم یہ بیشن کو تھوڑا سا روشٹ کرتے ہیں بلکل ہلکا سا روشٹ کرنا ہے تو اس کا فلیور بڑھ جاتا ہے تو پہلے ہم نے آدھا بیشن آئیڈ کیا ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم اور اس میں بیشن آئیڈ کر دیں گے تو دیکھئے میں نے جو بیشن دالا تھا مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے اس لے میں اور تھوڑا سا بیشن آئیڈ کر دوں گی بلکل ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں باشا لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اسے تیار سے 5 منٹے کے لیے بھی مرینے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم سے کم آپ اسے 20 سے 25 منٹ کے لیے بھی ضرور مرینے شنگ دینا تاکہ ہمارے جو فلیور ہے ماسالوں کے وہ اچھی طرح سے کیمے میں ایبزیب ہو جائے اور ان کا ایک بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آ جائے میں نے جو آپ کو پانٹیٹی بتائی ہے وہ آدہ کیلو کیمے کی ہے اگر زیادہ ہے تو آپ اس کے دونگنا پانٹیٹی کر سکتے ہیں پانٹیٹی بلکل آپ کے اوپر ڈپین ہے یہ دیکھیں اس کے جو ہے وہ اچھے سی ٹکی بنتی ہے کہ ہمیں اس وقت چیک کر لینا ہے ماشاءاللہ اس کے اچھے سیک ٹکی بن رہی ہے بس اتنا ہی بائنڈن کے لیے ہی ہمیں اس میں بیس ایڈ کرنا ہے اب ہمیں اسے ڈھاک کر فریج میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گے پھر ہم اسے چیک کر لیں گے تو دیکھیں یہ بیٹر میں نے فریج سے نکال لیا ہے اور اس طرح کی میں نے ٹکیا بنا لی ہے اور اوائل بھی میں نے کرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں یہ بچے بھی بیٹر کے ٹکیا بناوں گی پہلے اپنے ہاتھوں کو ذرا سکت پانی سے اس طرح سے گیلا کریں اور جتنی بڑی آپ کو ٹکی کا شیف چاہیے آپ اس گول بھی بنا سکتے ہیں اس کو ایک ٹکی کا بھی شیف دے سکتے ہیں اس طرح سے ٹکی کا شیف دیا ہے اسی طرح سے میں پوری ٹکیا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لوں گی اور اوائل میرا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اوائل کو ہمیں اچھی طرح گرم کر لینا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ میں نے پوری ٹکیا جو ہے اور اوائل بھی اچھی طرح گرم ہو گیا ہے میں گیس کی پلیم کو لو کر دوں گی لو ٹو میڈیم رکھا ہے اور میں اس پر ایک اکر کے اس طرح سے پور ٹکیا جو ہے وہ فرائے کر لیں گے اور جب تک انتے بابل نہیں ہٹیں گے ہمیں انہیں ٹرن نہیں کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میں ایک پیچ میں چار سے پاس ٹکیا فرائے کر لوں گی دیکھیں اس کے جو جھاگ ہے اس کے جو بابل ہے کافی کم ہو گئے اب میں اسے ٹرن کر لوں گی اسے اچھا گولڈن کرسپی سا کلر آنے تک ہمیں اسے فرائے کر لینے ہیں گیس کی پلیم میری لو ٹو میڈیم ہی ہیں کیمہ بھی جو میرینیٹ ہونے کی وجہ سے بہت جلدی سے پک جاتا ہے اور جو ہم نے نیبو ڈالا ہے وہ کیمے کو ٹینڈر ہونے میں یا کوکھونے میں بہت ہی ہلپ کرتا ہے اس لئے نیبو آپ ضرور سے ایڈ کیجئے اور جو ہم نے اس میں دیسکھی ایڈ کیا تھا اس سے اس میں کافی جوسی سا اس میں ایک فلیور بن جاتا ہے اور کافی جوسی سے ہمارے کباب ہوتے ہیں بلکو ڈرائے نہیں ہوتے آپ اس میں جو چیزیں میں نے بتائی سیم ٹو سیم آپ اس میں ایڈ کیجئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی بہترین سا ریزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ ویڈیو ریسیپیس ٹیچ پر زرہ سے بھی اچھی لگتے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیئے اسی طرح میرے ویڈیوز کو کھل وچ کیجئے میرے ریسیپیس کو ٹرائی کیجئے اپنا فیڈبیک دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے تو دیکھیں ان میں بہت اچھا گولڈن کلر آ رہا ہے اور میں اس میں اور تھوڑا سا کلر لے لوں گی تاکہ یہ بہت ہی اوپر سے کرا رہا ہے اور اندر سے بلکل جوسی ساکٹ سے ایک بہت ہی ٹیسٹ فل یہ کباب ہے آپ یہ ریسیپیس کو بلکل ٹرائی کیجئے اور مجھے اس کا تھوڑا اور کلر میں اس کا ڈارک کر لوں گی تو دیکھیں یہ کباب میں نے بہت ہی اچھا بہتر ہی سائٹ گولڈن کلر لے لیا ہے اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی گیس کی پلیپ کو کم کر دیں گے اور باقی بکچی ابھی میں اسی طرح سے تر لوں گیا اور اب میں آپ کو اسے سرب کر کے بتاتے یہ دیکھیں دیکھنے سے کتنی ٹیسٹی اور کتنی مزے کی اور کتنی دل کو للچانے سے یہ ٹکی لگ رہی ہے روزداروں کے لیے ضرور بنائی ہے اور تاریخ کے پھر سے ایک بار حددار بن جائیے میرے ویڈیوز کو فل وچ کیجئے تو دیکھیں بہت ہی صافٹ اور بہت ہی جوسی اور بہت ہی راسیلے سے ہمارے کباب جو ہے وہ بن کر تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنے جوسی اور کتنے مزے کے ہیں اور اتنے ہی کرا رہے اور اتنے ہی صافٹ اور اتنے ہی ٹیسٹ فل ہماری یہ کباب ہے اگر ریسیپی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے میرے ویڈیوز پر اسی طرح بنے رہیے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے ملتی ہو پھر کسی ایک اچھی سی ریسیپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ